نمشہ دوستو سواگت ہے آپ سب لوگوں کا آپ کے اپنے چینل ایڈیشٹ آئرین دوستو آج ہم بات کرنے والے آئی آر سی ٹی سی کی اوپر اس ٹاک سپلٹ بیکار ہو چکا ہے آج پھر آئی آر سی ٹی سی کے شیئر میں حلچل مچی ہوئی ہے دوستو یہاں پر بیس پرسینٹ کا ہم نے ایٹ لیسٹ کریکشن آتے ہوئے دیکھا ہے اب کیا آئی آر سی ٹی سی کا اس ٹاک سپلٹ سے پہلے چار ہزار جانے والا ہے اس کی اوپر ہم بات کرنے والے ہیں اور کیا چار ہزار کو توڑ کر کیا یہ نیچے جانے والا ہے کیونکہ ریپورٹ جو ہے وہ بہت بڑی ہے اس ٹاک سپلٹ سے پہلے کیا ہونے چاہیے کیا ہونے والا ہے اس کی اوپر بات کرنے والا ہے چلی دوستو دیکھ لیتے ہیں تو دوستو جیسا کہ دیکھا جائے تو یہاں پر لوگ فس چکے ہیں بہت بلی طرح سے آئی آر سی ٹی سی کے شیئر میں فس چکے ہیں کل دیر شام تک کوئی بھی کمنٹری آئی آر سی ٹی سی کے منیجمنٹ کی طرف سے نہیں آئی ہے کوئی بھی کمنٹری کوئی بھی کمنٹے ہاں پر نہیں کیا گیا ہے اس بات کے اوپر کی ریگولیٹر کو پٹھال دیا ہے اب یہ ریگولیٹر کیا چیز ہے یہ ریگولیٹر کیا کام کرے گا جس کے ویسے آئی آر سی ٹی سی پر اتنا زیادہ پریسر پڑ رہا ہے یہ ہم اگلی ویڈیو بات کریں کیونکہ یہ بہت بڑا میٹر ہے منوپولی ختم ہو سکتی ہے آئی آر سی ٹی سی کی اور شاید یہ تیاری چلی ہے سرکار کی طرف سے ایک الگی میٹر ہے یہ اب اس کی ویسے یہاں پر پریسر ہم کو دیکھنے کو بلا ہے سب کچھ ٹھیک تھا چلاتا لیکن یہاں پر جو ہے اب بہت برا حال ہو چکا ہے یہاں پر کچھ بھی کہنا پوسیبل نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو شاید یہاں پر جو ہے چار ہزار کے لیولز بھی آتے ہوئی دکھائی دے سکتے ہیں یہ تو کلیر ہے ابھی یہاں پر بات کریں ابھی کی کرنٹ سٹیٹیشن کی تو ابھی آپ اپنا جو شیئر ہے وہ چار ہزار نو سو اکیابن جاتے ہوئی دکھا تھا نیو ہائی لگایا تھا ڈے ہائی لیکن اس کے بعد پھر سے چھہ سو ساٹھ کے آسپاس ہم آ چکے ہیں یعنی چار ہزار چھہ سو ساٹھ کے آسپاس اور ہم نے لو لگایا تھا اس میں چار ہزار تین سو سستر روپیہ وہ تھا 377 روپیز کا مارکٹ کیپ چوتر کروڑ روپیہ کا ہی رہ چکا ہے اور لگاتار یہ گرتا بھی جا رہا ہے مارکٹ کیپ آئی آسٹیٹی سے شیئر کا تو اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کیا چار ہزار روپے جانے والے اس کا جواب جو ہے وہ آپ کی اپسن چین میں کیونکہ اتنا بہنگر ڈاٹا بنا ہے آج تو یہ بین میں چلا گیا ہے اتنا بہنگر ڈاٹا بنا ہے اتنا مطلب کہیں ایک سٹریچ یہاں پر آ چکا ہے جس کا کوئی کہنا نہیں ہے تو چلی اس پر ایک بار نظر ڈال لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو سراری چیز سمجھ میں آ جائے کیا کہاں پر جانے والا ہے کیا آپ کو خریدنا بھی چاہیے یہاں پر آ رہا نہیں تو دوستہ یہاں پر سٹاک کے آپسن چین سے پہلے یہاں پر اپ ڈیٹ نہیں تھا یہ پرائس ہم دیکھیں کہ 19 اکتوبر کو ڈیلیوری کیسے ہوئی بھائی ٹریڈنگ جم کر ہو رہی ہے اس شیئر میں میں نے پہلے ہی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یہاں پر انویسٹمنٹ کام ٹریڈنگ بہت زیادہ ہے ٹریڈنگ فیوریول بہت زیادہ ہے کیونکہ ہائی مومنٹم یہاں پر رہتا ہے 10 پرسینٹ 20 پرسینٹ پتہ ہی نہیں چلتا کدھر گیا تو یہاں پر کل کے حساب سے بھی دیکھیں 18 اکتوبر کو 18.60 پرسینٹ کی ڈیلیوری ہوئی تھی اور یہاں پر انویس اکتو ہے یعنی یسٹریڈے کل کی گرابٹ میں یہاں پر 15.30 پرسینٹ ڈیلیوری کنویکشن یہاں پر نہیں بیٹھ رہا ہے یہاں پر جو ہے لوگ یہاں پر لوگوں کا یہاں پر ٹرسٹ نہیں بن رہا ہے یعنی ریٹیل انویسٹر کا یہاں پر ٹرسٹ بالکل نہیں بن رہا ہے اب یہاں پر اگر ہم بات کریں اب ڈیٹ میں کچھ نہیں ہے یہاں پر سیدھے ہم چلتے ہیں اپسین چین میں اور اپسین چین میں اگر دیکھیں تو کل کے حساب سے 19 اکتوبر کے حساب سے دیکھیں کال میں دیکھیں پانچ ہزار پانچ ہزار کی کال میں پانچ ہزار روپے کی سٹرائک میں کال میں دیکھیں اس کے نیچے کوئی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں یہاں پر سارے ڈاٹا یہاں پر سارے کے سارے ٹوٹ چکے ہیں بیکار ہو چکے ہیں زیرو والی کال اور پوٹ یہاں پر کام کر رہی ہیں اب آج کا ڈیٹا کیا بن رہا ہے کیا نہیں پتا لیکن کل کے حساب سے دیکھیں پانچ یار پر اتنا بڑا سپورٹ آپ کا بن چکا تھا کل کے دن لوگوں نے اتنی پوٹ خریدی تھی اتنی پوٹ خریدی تھی اس کے نیچے بھی ہم چلے گئے پانچ یار پر کالز بھی تھے یعنی آپ کا ریزیسٹینس بھی یہی پر ہے آپ کا یہاں پر جو ہے سپورٹ بھی پانچ یار پتا سپورٹ ٹوٹ گیا ریزیسٹینس یہاں پر رہ چکا ہے پانچ یار آپ کا ایک بہت بڑا ریزیسٹینس فیس کرے گا سٹوک دھیان رکھے گا اپسن چین کی حساب سے پانچ یار پانچ سو پر سب سے بڑا ریزیسٹینس تھا اور یہاں پر پانچ یار پانچ سو پر پوٹ بھی یہاں پر جو ہے جادہ دی پوٹ آپ کا سپورٹ ہے کال آپ کا ریزیسٹینس ہے تو دھیان رکھے گا حالانکہ ہائی بولیو میں کبھی ریجسٹینس جو ہے وہ فیل ہو سکتا ہے لیکن ہاں ریجسٹینس جو ہے وہ آپ کا بنتا جا رہا ہے پانچ یار روپے پر پانچ یار کی سٹائک پر یعنی پانچ یار کو پار کرنا ایک تف یہاں پر کہلائے گا اس کے نیچے کوئی ڈاٹا ہے ہی نہیں پانچ یار کی نیچے جتنی بھی سٹائک سے ان میں کوئی ڈیٹا ہے نہیں اب آج کی ٹائم بن رہا ہے کیسا بنے گا کیا بنے گا کچھ بھی کہنا پوسیبل نہیں ہے لیکن ہاں سپلٹ جو ہے وہ ا ایک دم بکواس ہو چکا ہے ہم سوچ رہے تھے کہ ساتھ ہیار پر سپلٹ ہوگا اور لگاتا رہے ہیں ہم پر پہنچی جا رہے سب چھہ سو پوئنٹ دور تھے ساتھ ہیار کو اور ایک جھٹکے میں پتا نہیں کیا ہوا ایک خبر یہاں پر جو ہے بہت گھیرہ ڈال گئی ہے اب یہاں پر جو ہے ہم کو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ آپسن چین کے حساب سے سارے سپورٹ ٹوٹ چکے ہیں ریجسٹینس بہت مجبوط ہو چکے ہیں اب یہاں پر آج کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ کہاں پ ہوئی ہو تو یہاں پر کوئی بھی ڈیل یہاں پر نہیں ہوئی ہے حالانکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں اگر میں نے آپ کو پوزیٹیو بھی بتایا تو تھوڑا سا نیگیٹیو بھی بتائی یہاں پہ پچاس اس آہ ایٹی فائف تھاوزنڈ کا مارکٹ کے اب ابھی کے حساب سے پتا نہیں ہے یا نہیں ہے لیکن یہاں پر جو میں نے کہا تھا نا کی پی ریشو ایک طرف پوزیٹیو چیزیں ہیں ہم ٹرینڈ کے حساب سے چلے آیا سٹی سمتی جی چلے یہ بغیرہ بغیرہ اس حس حساب سے ٹھیک ہے فنڈمنٹلی آیا سٹی سی بہت مہنگا ہے آپ میں نے ساری چیزیں دکھا دیتی دوبارہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اتنی چیزیں ہے جب دکھاؤں گا پی ریشو ٹو ایٹی ایٹ روپیز پر ایٹی ایٹ پوائنٹس پر ہے ٹو ایٹی ایٹ پوائنٹس پر آپ کا پی ریشو ہے انڈسٹری پی ابھی یہاں پر جو ہے جادہ سے زیادہ موٹا موٹی ہر سٹاک کا یہاں پر جو ہے آپ دیکھ لیجئے پیترس سے چال ڈسٹ کے آس پاس کا انڈسٹری پی ہوتا ہے اگر ہم اس کا میکزمم چالیس بھی مال لیں تب بھی یہاں پر 248 پوائنٹ مہنگا چلا ہے سٹاک ارننگ سے ویلویشن میچ بلکل بھی نہیں کھا رہی ہے یہ ایک بڑی سا ایک بڑی پرابیم تھی لوگ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے ہم اسے بھی ایون یہاں پر جو ہے ٹینڈی ایسا چلا ہے ماننے کے لیے کون تیار ہوگا لگاتار یہاں پر سٹاک آئی 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 آئ اندر کی بات تو کوئی بتائی نہیں رہا ہے اندر کی بات تو کوئی سمجھائی نہیں رہا ہے کہ بھیا اور سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے نہ ہی کوئی انیلسٹ بولا ہے نہ ہی کچھ بولی نہیں رہا ہے لیکن یہاں پر ڈر بھی لگتا تھا کہ اگر یہاں پر بول دیا کہ یہاں پر کچھ مت خریدو تو بھیا اور اگلے دن یہاں پر سٹاک کھڑا ہو گیا تو بھیا ایک الگ پرابیم میٹ جاتی پھر لوگ کہیں گے ارے یار آپ نے تو بولا تھا کہ چلے گا نہیں چلے گا لیکن م گا ہے اور بسی بات ہے یہاں پر ہائپ پر ہائپ بنتی جا رہی تھی آئی آر سیٹے سے کی تو یہ ایک بڑی پرابلم تھی اب آج دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے آج کلوزنگ کس لیول پر کیا پانچ یار پر کلوزنگ ہو بھی رہی ہے یا پانچ یار سے اوپر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے فیلال کی اگر بات کریں تو چار یار چھہ سو فورٹی تری روپیز کے لیول آ چکے ہیں والیومز بہت تیج ہیں والیومز میں کوئی کمی نہیں ہے والیومز دیڑ کروڑ کے اوپر نکل چکے ہیں اب یہاں پر دیکھنا بس یہی ہے کہ کیا ہوتا ہے آپ کا انتیس تاریخ کو آپ کا سپلٹ کا ڈے ہے اور اس سے پہلے یہاں پر جو ہے سٹاک تھنڈا پڑتا جا رہا ہے لگاتار حالانکہ یہاں پر ریٹیل انویسٹر کو یہاں پر سٹاک نے برباد بھی کر رکھا ہے کیونکہ اتنی ہیوی گرابٹ ہو چکی ہے اس سٹاک میں کہ یہاں پر جنہوں نے بھی چار جار ساڑھے چار جار پانچ جار پہ لیے تھا یہ سوچ کہ یہ سٹاک بہت ہی کمال کا ہے آگے اور اچھا کرے گا لگاتار ارننگ ارننگ سے یہاں پر جو ہے بیلویشن میچ نہیں کھا رہی تھی لیکن پھر بھی یہاں پر خرداری جم کر ہو رہی تھی جیسے دیکھ کر ریٹیل انویسٹر بھی یہاں پر پوزیشن بنانے لگا تھا ریٹیل ہی کیوں بڑے بڑے لوگ بھی یہاں پر پوزیشن بنا رہے تھے دوستو آپ کو یہ پوری ویڈیو سمجھ میں آگے ہوگی اب کنکلوزن بس یہی ہے کہ آج کا سینریو دیکھیں پانچ جار کے آس پاس بند ہوتا ہے تو یہاں پر پانچ جار کے اوپر ہی بند ہو تو زیادہ بہتر پانچ جار کے نیچے بکبالی ہی رہی گی یہاں پر تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور لگاتار منٹوں میں یہاں پر سٹیٹ چینج ہو جاتے ہیں تو کچھ بھی کہنا پوسیبل نہیں ہے حالانکہ اگر یہاں پر جو ہے آپ نے ابھی ابھی لیے ہیں یا پھر لینا چاہتے ہیں تو تھوڑا رکھ کے لیجئے پانچ جار یا پھر کہیں تو سپلٹ کے بعد ہی لیجئے تو زیادہ بہتر ہے سپلٹ کے بعد ہی لوگ ابھی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو دوستو ویٹ کریے گا ریگولیٹر کی اوپر نئی ویڈیو آنے والی آئیہ سٹیٹی سے کی اوپر کیا ہے ریگولیٹر کیا کرنے والے آئیہ سٹیٹی سے ساتھ جس کے ویعے سے اتنا پریسر بن رہا ہے اس کے اوپر ہم بات تاکہ آپ کے پاس نئے نئے نوٹ کسن جو ہے وہ آپ کے پاس آتا رہے تو آپ دیجئے مجھے جا جاتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے پہتے ہیں دنواد دنواد دنواد